ایک خاتون نے اپنے شوہر سے پوچھا ہم اگلے دو مہینوں میں ماں باپ بننے والے ہیں بولی اگر بیٹا ہوا تو کیا منصوبہ ہوگا شوہر نے جواب دیا میں اس کو تمام روز مرہ زندگی کی روایات سکھاؤں گا کھیل، ریاضی، لوگوں کی عزت وغیرہ خاتون نے پیر پوچھا اگر بیٹے ہوئی تو شوہر نے جواب دیا میں اسے کچھ نہیں سکھاؤں گا بلکہ میں اس سے خود سیکھوں گا میں غیر مشروط محبت سیکھوں گا میری بیٹی یہ کوشش کرے گی کہ وہ میری پرورش اپنے ایک مخصوص زاویہ نگاہ سے کرے بالوں کی کھنگ ہی کرنے سے لے کر ڈریسنگ کرے ابتدائے گفتگو سے لے کر انتہائے گفتگو سے نیز کہ وہ میرے ہر کام کو اپنے زاویہ نظر سے ترپیب کرے گی وہ میری لئے دوسروں سے لڑے گی مباحثہ کرے گی اس کی خوشی اور غم میری طبیعت پر منحصر ہوں گے خاتون نے پیر پوچھا کیا بیٹا یہ سب کچھ نہیں سکھائے گا آپ کو شوہر نے جواب دیا بیٹے میں یہ ساری خصوصیات دالی جاتی لیکن بیٹی ان خصوصیات کے ساتھ پیدا ہوتی خاتون نے پوچھا لیکن بیٹی تو ہمارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہی گی شوہر نے جواب دیا بیٹی ہمارے ساتھ جسمانی طور پر نہیں رہی گی لیکن روحانی طور پر وہ ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہو گی یہ بات کہہ کر شوہر نے اپنے مقالمے کو ختم دیا کہ بیٹی کے ساتھ بندھن ہاتم نہیں ہوتا لیکن بیٹا زندگی کی کسی بھی موڈ پر ہمیں چھوڑ سکتا ہے